خالقی کائنات نے وادی کشمیر کو بیش بار نیامتوں سے نوازا ہے خدرت نے قریارز پر کہلانے والے جنت کو لہلہاتِ کھیت اور سرسبر شادہ وادیاں اس کی جولی میں ڈالی ہیں بے شک کائنات کے مالک نے وادی کشمیر کو شہرِ آفاق نظاروں سے مالا مال کیا ہے اس کے مچلتے ہوئے آبشار، گھنے جنگل، وادی کے حسن میں اور بھی اضافہ کرتے ہیں وادی کو صدیوں سے صوفی اور سنتوں کی سرزمین کے اقلاب سے نوازا گیا ہے جہاں کئی بلند پایا روحانی پیشوا اور بزرگان دین پیدا ہوئے اس کے علاوہ وادی کشمیر میں بیشمار بلند پایا شاعر بھی پیدا ہوئے ہیں رسول میر رسول میر اسی کارما کے ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ ہے جس کا کلام رہتی دنیا تک ہر دھڑکنے والے دل کو دھڑکاتا رہے گا موسیقی موسیقی گلام حمد شاد رسول میر کے کچھ اشار کا حوالہ بھی دیتے ہیں دوری بہت رسول میر شوانا انزار سچروزان شہباد دوری لو لو رسول میر نے کشمیری غزل گوئی کو ایک نیا رنگ دیا ہے اس زمانے میں کشمیری شاعری میں تصوف کا زیادہ تسلط تھا اس زمانے میں عمومن سوفیانا شاعری کو پسند کیا جاتا تھا اور اکثر شعورہ اپنی شاعری میں عرفانہ کلام کو ہی ترجیح دیتے تھے لیکن رسول میر نے عام روش کو چھوڑ کر کشمیری شاعری کو تصوف کے روایتی اظہار سے فارغ کر کے رومانی رنگ سے آشنا کر دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں ولی کچھ تویے پور میں کیا ہمیدیے چون پک میں پرزمو میں دوریوے آتھ مکم غرل پک خطسان چکسان اکدار کسابس گرائی چکیل مارا کاترس مستس مختشو بھی خوریے ولی کس تویے پور میں دعا ہمیر لیے رسول میر نے اپنے زمانے کی کسی پیش رو شاعر کی تقلید نہیں کی رسول وین ناز کتاب یوین نے چانے گمائی آسکستابی جواب چاو مجامی جمائی رسول میر شاہبادی عشقیہ شاعری کا امام سمجھا جاتا ہے رسول میر شاہبادی انیسوی صدی کا احد ساز مجاجدی شاعر ہونے کا اپنا ایک الگ منفرد مقام رکھنے والا شاعری بے بدل ہے میر نے اپنے زمانے کے کسی بھی پیش رو شاعر کی تقلید نہیں کی جبکہ اس وقت کشمیری شہر و عدب کے ممتاز استاد دم محمود گامی بھی آم خاص میں مقبول ہو چکے تھے رسول میر نے ایک عدبی اور سماجی باگی شاعر ہونے کے دائیوہ کے ساتھ متبر دلیل بھی پیش کی ہے عدبی نقادوں کا ماننا ہے کہ رسول میر نے ہی کشمیری شاعری کو تصوف کے روایتی اظہار سے فارق کر کے رومانوی رنگ کے لطیف مقامات سے آشنا کر دیا ہے کہتے ہیں بُتھے پیٹھو تُل نقاب تُلکھنا ویہب کھمائی یا گنا یا چھی سواب چاو مائی جامی جمائی ساکیا لوبی لباب چاو مائی جامی جمائی رسول میر کا ماسکن دورو شاہباد کے خانقہ کے ساتھ ہے جہاں رسول میر کے کلام میں مزازی انصر کسر سے پایا جاتا ہے وہاں کہیں کہیں عارفانہ اور عشق حقیقی کا تذکرابین ان کے کلامیں جھلگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنظر اقرار میں نے یہ شاعری کی ہے کیونکہ وہ رحمتاً جالنی ہے اسی وجہ سے انہیں کہا کہ یہ قبر پر بھی وہاں نزدیک لکھا ہے کہ یہ تو آپ عالموں پر چھوڑ دیئے انسانیت چاہتا ہوں بیض میں اقبال پیدا ہوئے انہیں کہتا ہے اے آدمیت احترام آدمی جو بھی کوئی بندہ ہے خدا کا اس کے اس ماتھے میں خدا کا نور ہے اسی وجہ سے پھر شیخ العالم نے بھی اسی سے ایک اس کا ایک نکتہ وبا رہا ہے وہ کہتے ہیں محمد صوریار برحق زنزرک تمنش ایندم دنیا ایک نے آئے پھر دنیا میں کوئی تس تفرقہ نہیں رہے گا انسانیت کا بھول بالا ہوگا معاشرک مغرب ایک ہو جائیں گے اور انسانیت کا یہ درس جو رسول میر صاحب نے دیا ہے یہ تو آفا کی ہے اس وجہ سے میں ان کو آج یہاں خراج اقیدت پیش کرتا ہوں دوسری قسم کی غزلوں میں رسول میر کی وہ غزلیں آتی ہیں جو آپ نے مرد کی طرف سے لکھی ہے اور مخاطب عورت سے اس قسم کی کامیاب غزل لکھنے میں رسول میر بے مثال ہے وہ عورت ہی کو نہیں بلکہ اس ذات کے مخصوص اور دیکھے بالے افراد سے مخاطب ہوتے ہیں کمالی فن یہ ہے ایسے نازک واقع پر آشکانہ دلے رو اور شوکیوں کے باوجود بہت حد تک محفوظ رہتے ہیں مثلا اے راج کماری جائیسی ہندی دیوی ہے خوبصورت گردن ہنس کی طرح ہے اے خدا اس کو چشمی بد سے بچائیو تیری بارگاہ میں کیا قمی ہوگی رسول میر کی شاعری کی دوسری ممتاز خصوصیت سرا پانیگاری ہے اگر چوہ معاشروں کے افساب میں تشبیح ہیں مقرر بیان کرتے ہیں اور وہ بالکل نئی بھی نئی ہوتی لیکن طرز بیان میں ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں وہ فلواقہ نئی اور نادر معلوم ہوتی ہے غزل گوئی میں ان کی خدمات کو سرہاتے ہوئے محکم اطلاعات ہر سال رسول میر کی یاد میں ایک محفل کا انعقاد کرتے ہیں جس میں مقررین نہ صرف غزل کے تئین میر کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہیں بلکہ رسول میر کی یاد میں ان کے کلام کو بھی آج کی گلوکار اپنی آواز سے یہاں موجود لوگوں تک پہنچاتے ہیں نائمی سوخنوار محمود گالین وچ اکدو تاز والد رسول میر تصید روح راتان وچید ونن ان سیجان مرگی مگر آسویی اک زبردست شوئیر کنو محمود سدیہیدن آخری ایامن مجھ کنو محمود سدیہیدن آخری ایامن مجھ ون ماروخ قوش شوئیر مجھد نسکی سابن کنو خصوصاً آس وستادی یدانا سو شحمیر شاہ بایدی در زمانا گرن کوئی سو موزون تبا آس وستادی کانی بروخش رحمت حقات نازید کاشید زبانیون گرن کوئی تبایلیخ تکاسی شایلیون اولین تذکر لحنوائی عبدالعاد عزادن بول آسی هس که هس جی رسول میر اوسی تغزل خطر یعنی غزل نایش شایل زرسندی خصو خصو نزاز خطر بیترین جلتی دماغ دینیح ساوید نزاز خطر عزل لانچونا آس دان کاشیل غزل لکنس مل نیر شایب آجستو رحمت بیتر کاشید کاشید شیرس آتا کرنید شاید کاشید کاشید محجور سوووان اکید اتوک اکید اتوک اکید اتوک خراج پیش یمن لغزن منس محجور سووانان نیرسو نیرسو پرونمس برنگن بانن نیرسو پرونمس برنگن بانن تی کو دلتراو نیرسو نیرسو محجور برداد خیرسی بایمانن جائید اتوک بگستان برنگن کید اتوک موسیقی سرزین باننن موسیقی 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 کہتے ہیں اس میں جگہ جگہ شائروں نے جنم لیا ہے جگہ جگہ بڑے بڑے فقیروں نے جنم لیا ہے اور ان میں سے ایک گرم مزاز طبیعت کے اور کم عمر میں انہوں نے رہلت پائی ہے جن کو رسول میر صاحب کہتے ہیں موسیقی